بانگلہ دیس کے خلاف آیا ٹیم انڈیا کی طرف سے ہٹمین روید سرما اور ویرات کوہلی کی بلے باجی کا تپان ٹیم انڈیا نے رچہ اتیاز نمسکار دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چینل میں بھارت اور بانگلہ دیس کے بیچ ورلڈ کپ کے مہا مقابلے میں ٹیم انڈیا نے دمدار پرپومنس کیا پہلے تو بانگلہ دیس کی ٹیم کے ایک کے بعد ایک ویکیٹ چٹکا ہے اس کے بعد بلے باجی میں کمال کا پرپومنس کرتے ہوئے ہٹمین روید سرما اور ویرات کوہلی نے اتیازک بلے باجی کر کے دکھائی جس کی بدولت بانگلہ دیس کی ٹیم کو ہرا کر ٹیم انڈیا نے اتیاز رچ دیا تو دوستو اس ویڈو میں آپ کو بتائیں گے اس مقابلے کا پورا ہائی لائٹ آخر کار کی اس طرح سے بانگلہ دیس کی ٹیم کو بھارتی ٹیم نے ہرا کر اتیاز ایک جیت درج کری اس مقابلے کا پورا ہائی لائٹ جاننے کے لیے بنے رہے اس ویڈو کے آخر تک اور ساتھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرکیٹ سے جوڑی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا لے اور ساتھی اس ویڈو کو دل سے ایک لائک جرور کر دے اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کی اس ایتیا سکھ جیت کے ساتھ خوسے ہیں تو تو دوستو ہم بات کریں اس مقابلے کی شروعات سے ہی تو آج کے اس مہا مقابلے میں سکھا اجالا ٹیم انڈیا کے کپتان ہٹمین روید سرما نے اور گرا بھی انہی کے پکس میں یعنی کہ ہٹمین روید سرما نے ٹوز جیتا اور پہلے فیلڈنگ چنی بلے باجی کے لیے جہاں پر بانگلہ دیس کی ٹیم کو آمن ترید کیا بانگلہ دیس کی ٹیم کی ہم بات کرے تو اس ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے اترے تھے لٹین داس تو ان کے ساتھ تھے تجید حسین لیکن دونوں ایک کھلاڑی اس مقابلے میں کچھ خاص کرتے ہوئے نہیں دیکھے جہاں پر تجید حسین اس مقابلے میں دس رن ہی بنا سکے تھے اور ٹیم انڈیا کی طرف سے تکھانی گیند باجی کرنے اترے تھے بومرا نے ان کا ویکیٹ لے لیا ویکیٹ کی پر بلے باج کے الراہول کے ہاتھوں سے ان کو کیچ آٹ کرایا تو وہیں پر لٹین داس کو چھے رن بنتے ہی پیولین کی رہا دکھا دی سیراج نے دمدار پوم میں اترتے ہوئے دونوں کھلاڑیوں نے بیاترین گیند باجی کری اور یہاں پر ٹیم انڈیا کو ایک بڑی سپلتہ دلائی ان دونوں اوپنر بلے باجی کے روپ میں اس کے بعد پاری کو سنبال رہے تھے مہندی حسین ان کے ساتھ تھے نجم اللہ حسین سانتو لیکن یہ دونوں کھلاڑی بھی اس مقابلے میں کچھ خاص کرتے ہوئے نہیں دکھے مہندی حسین جہاں پر ستہیس رن بنا کر ہی پیولین لوٹے چھانی اس کے اندو پر یہ ماتر ستہیس رن ہی بنا سکے تو وہیں پر نجم اللہ حسین سانتو بھی دس رنوں کی پاری کھیل کر ان کو بھی پیولین کی رہا دکھا دی ٹیم انڈہ کی طرف سے جسپرید بومرہ نے کمال کی گیند باجی کری اور ان کو بھی پیولین کی رہا دکھا دی اس کے بعد پاری کو سنبال نے آئے تھے ساکیب الہسین کپتان ساکیب الہسین اور ان کے ساتھ مصفق الرحیم نے پاری کو سنبالا دونوں کھلاڑیوں نے مل کر ستہ کے ساجداری بھی کری جہاں پر مصفق الرحیم نے اس مقابلے میں دمدار پرپومنس کیا تو وہی پر ساکیب الہسین نے بھی بہترین پاری کھیلی تھی ساکیب الہسین نے چھالیس رنوں کی دمدار پاری کھیلی تو وہی پر مصفق الرحیم نے بھی ساٹھ رن بنائے دونوں کھلاڑی کی پاری کی بدولت ٹیم میں پر جیت کے سکور کے قریب پہنچی لیکن اس کے بعد بھارتی ٹیم کی طرف سے ایک بار پھر توپھانی گیند باجی کرنے آیا ہاردیک پانڈیا جہاں پر ساکیب الہسین کو پہلے تو پیولین کی رہا دی گئی اس کے بعد مصفق الرحیم کا ویکیڈ بھی ہاردیک پانڈیا نے اپنے نام پر کر لیا جہاں پر بانگلہ دیس کی ٹیم 38 اوور تک اپنے چھے ویکیڈ کھو چکی تھی اس کے بعد پاری کو سنبھال رہے تھے توہدی ہاردے ان کے ساتھ تھے محمد دولا لیکن یہاں پر محمد دولا نے پاری کو سنبھالا لیکن توہدی ہاردے تیرہ رن بنا کر ہی پیولین لوٹے تسکین احمد انیس گیندو پر سترہ رن ہی بنا سکے تھے اور ان کو بھی پیولین کی رہا دکھا دی پارتی ٹیم کی طرف سے کلدی پیادو نے توہی پر مصفق الرحمن کا ویکیڈ بھی کلدی پیادو نے لیا دس گیندو پر چار رن بنتے ہی چلتا کیا سیریپول اسلام اور محمد دولا نے آخری اوور میں ناباد پاری کے لی لیکن یہاں پر بانگلہ دیس کی ٹیم پچاس اوور میں نو ویکیڈ کے نقصان پر 245 رن بنا سکی یعنی کہ یہاں پر 246 رنوں کا ٹارگیٹ اب بھارتی ٹیم کے سامنے تھا لیکن جب ٹیم انڈے کی پاری شروع ہوئی تو بھارتی ٹیم نے اس مقابلے میں تابڑ توڑ بلے باجی کرتے ہوئے اتحاس رچ دیا بھارتی ٹیم کی طرف سے اوپننگ جوڑی میں کھیل نے اترے تھے ہٹمین روید سرما اور ان کے ساتھ تھے میدان پر سممن گل دونوں کی لیڈوں نے کافی بہترین پاری کے لیے اور اس مقابلے کو اتحاسی طریقے سے جیتا ہٹمین روید سرما نے اس مقابلے میں اپنا ستک پورا کیا تو وہی پر اسی کے ساتھ اس سممن گل نے بھی اتحاسی پاری کے لیے اور ستے سٹ رن بنا دیے ہٹمین روید سرما نے اپنی پاری میں دمدار پرپومیس کرتے ہوئے ماتر بوتر بولو پر ہی اپنا ستک پورا کر دیا اپنی پاری میں پندرہ چوکے لگائے تو ان پر چار چھکو سے جڑی دمدار پاری ہٹمین روید سرما کی یہ دیکھنے کو ملی تھی اس کے بعد یہاں پر سممن گل بھی دمدار پرپومیس کرتے ہوئے اپنی پھپٹی جمعی لیکن اس کے بعد ان کو پیولین کی رہا دیکھنی پڑی تھی کپتان ساکیب علا حسین نے ان کا ویکیٹ لیا تھا لیکن ویرات کوہلی نے اتیاسک پاری کے لیے آتے ہی چوکو چھکو سے بری ان کی یہ دمدار پاری دیکھنے کو ملی اور یہاں پر ویرات کوہلی نے بھی کافی اتیاسک پرپومیس کیا اور اس مقابلے کو اپنے نام پر کرتے ہوئے اتیاس رچ دیا چاہاں پر ویرات کوہلی نے بھی اس مقابلے میں اتیاسک پرپومیس کرتے ہوئے ستک یا پاری کے قریب پاری کے لی حالانکہ ٹیم اڈیا کو اس مقابلے میں جیت مل چکی تھی جس کی وجہ سے ویرات کوہلی اس مقابلے میں اپنا ستک نہیں لگا سکے لیکن پاری کافی دمدار رہی تھی انہوں نے چوک چھکوں سے جڑی یا پاری کے لیے مارس تر بیس گیندو پر ہی اس مقابلے میں انہوں نے اپنی پپٹی جمع دی اتیاسی پاری کو دیکھ کر سب ہی حیران رہ گئے جہاں پر ویرات کوہلی کی ایسی تابڑ توڑ بلے باجی اس مقابلے میں دیکھنے کو ملی ہٹمین روید سرما کے ساتھ مل کر ان کھلاڑوں نے ستے کے ساجداری بھی کری تھی اور بانگلہ دیس کی ٹیم کے ٹارگیٹ یعنی کی 245 رن کا ٹارگیٹ ٹیم انڈیا نے ماتر تیس اوور میں ہی چیز کر لیا اور اس مقابلے میں اتیاس رجتے ہوئے بانگلہ دیس کی ٹیم کو ہرا دیا پارتی ٹیم کی گیند باجی دیکھے تو گیند باجی بھی کافی کمال کی رہی تھی ٹیم انڈے کی گیند باجی میں کھل دی پیادو نے تین ویکیٹ چٹکا ہے تو اس کے ساتھ ہی بومرا نے بھی اپنے نام پر دو ویکیٹ لیا اس کے ساتھ ہی سیراج نے بھی ایک ویکیٹ لیا تو وہیں پر اتیاس ایک پرپومنس کرتے ہوئے جڑے جا نے ایک ویکیٹ چٹکایا اور ہاردیک پانڈے نے بھی اتیاسی پرپومنس کیا اور دو ویکیٹ اپنے نام پر کیے بھارتی ٹیم کی گیند باجی سے لگا کر بلے باجی نے اتیاس رچ دیا جہاں پر ٹیم انڈیا نے لگا تار چوتھا مقابلہ بنگلدیس کے خلاف ورڈ کپ میں جیت لیا اور اب بھارتی ٹیم کو ماتر تین مقابلے ایسے جیتنے ہیں اس کے بعد بھارتی ٹیم سیمی فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لے گی ویسے یہاں پر ٹیم انڈیا اگر دو مقابلے اور بھی جیت جاتی ہیں تو بھی یہاں پر سیمی فائنل کی رہا آسان ہو جائے گی لیکن ایک مقابلہ اور جیتنے کے بعد نیٹ انڈریٹ بھی بہترین ہو جائے گی اور ٹیم انڈیا کو سیمی فائنل میں پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا تو دوستو کیا لگتا ہے آپ کو اس وارم اپ مقابلے کی طرح کیا ٹیم انڈیا آپ بانگلدیس کی ٹیم کو ہرا کر اتیاس رچ پائے گی اس کے ساتھ آپ میں کومنٹ بوکس میں جرور بتائے کہ آپ کے حساب سے وہ کون سی چار ٹیم میں رہے گی جو فائنل کا مقابلہ کھیلے گی اور آپ میں یہ بھی جرور بتائے کہ ہٹ میں انڈریٹ سرما ویرات کوہلی میں سے آپ بہترین بلے باج کی سے مانتے ہیں ویسے یہاں پر دیکھیں تو دونوں ایک کھلاڑیوں کی تابڑ توڑ بلے باجی دیکھنے کو ملتی ہے اور دونوں ایک کھلاڑی اتیاس اکپاری کھیلتے ہیں اور اب تک دیکھیں تو ہٹ میں انڈریٹ سرما کی فارم جو کی ورڈ کپ سے لگاتار بہترین دیکھنے کو ملی تو وہیں پر ویرات کوہلی نے بھی اتیاس اکپاریاں کھیلی سرریس ایئر کی پاری کو دیکھیں تو سرریس ایئر بھی پاکستان کے کلاب کافی بہترین پرپومنس کر کے میدان پر اتر رہے ہیں اب تک انہوں نے بھی اپنی پھپٹیاں جمعی ہے تو اس مقابلے میں بھی اتیاس اکپارپومنس کرنے کے لیے وہ پوری طرح سے تیار رہیں گے اور کہل راہول کی بات کرے تو بھارتی ٹیم کی طرف سے کہل راہول بھی اب تک کمال کا پرپومنس کر ہی چکے ہیں جو ٹیم انڈے کے لیے اب بھی بہترین پاری کھیل لیں گے اور ویکیٹ کیپر کے توڑ پر بھی ان کی بہترین پومی کا رہتی ہیں اور ٹیم انڈے کی طرف سے سب سے زیادہ کیج پکڑنے میں اہم یاؤگزان رہتا ہے بیرات کوہولی کا تو دوستو کیا لگتا ہے آپ کو کونسی ٹیم اس بار فائنل کا کتاب جیتے گی اپنی رائی کومنٹ باکس میں جرور دے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کرے تنیمات دوستو